دیئے باغباں بن کے بلبل کو دھوکے کٹن جب وقت تھا چمن بیش ڈالا اس واسطے حق بیان کرو اور یقیناً آپ کر رہے ہیں علماء حق یہ نہیں کہ میرے کہنے پہ آج کو کریں گے آپ پہلے بھی کر رہے ہیں لیکن جہاں نہیں ہو رہا اور جو اس سے بغاوت کر رہے ہیں اور جو چھپ کے بیٹھے ہیں صرف اگر یہ کہا تو فلان پیر کے مرید جو نظرانہ دیتے ہیں وہ نہیں دیں گے وہ منحاجی کے شہگرد نہیں بلائیں گے پھر کتنے کتنے شیخ العدیس موں میں گوگنیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹے 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 اپنے مفادات پر یہ عقید ہے معصومیت کی جنگ مسئلہ تو تھا ہی نہیں عوام پر انہیں ان لوگوں نے اب آج یہ بہانہ ہے کوئی کہ عوام کو سمجھ نہیں آتی تو عوام کو تو کل خلافت بلا فصل کی بھی سمجھ نہیں آئے گی تو کہو گے چلو کوئی نہیں خلافت بلا فصل بھی کینسل کر دو درمیان عوام کو سمجھ نہیں آ رہی عوام میں یار ہیں وَلَا تَقْتُمُ الشَّحَادَةَ وَمَنْ يَقْتُمْهَا فَإِنَّوْ آثِمُنْ قَلْبُهُ یہ تمام مفتیانِ کرام شجوخ الحدیث جنہوں نے اپنے مدارس کی چھپیوئی کتابوں میں یہ سب کچھ لکھا مانا لیکن میرے حق میں جب حق کی گواہی دی نہیں تھی تو گنگے بن گئے انہوں نے شہادت چھپائی اور اسی وقت کے لیے کہ یہی پھر آئے گا سامنے تو کم از کم اس کو تو موڑو اس کو تو گندہ کرو وہ ایک مفتی صاحب ہوتے تھے کاموں کی یہ مثال سے میں تھوڑا سا ایک مسئلہ صرف سمجھانا چاہتا ہوں لطیفہ بھی ہے لفظ بیاج سود کو کہتے ہیں اور پھر ہماری جو بولی ہے کچھ مہاجرین کی اس میں زے کو بھی جیم کہہ دیتے ہیں پیاج پیاز کو پیاج کہہ دیتے ہیں تو کاموں کی مفتی صاحب نے جمعہ پہ تقریر کی دی بیاج حرام ہے یہ جینون بات ہے لطیفہ نہیں مفتی نہیں مختر صاحب کے والد صاحب انہوں نے کہا بیاج حرام ہے جو جمعہ پڑھ کے گئے لوگ اپنے دیاتوں نے کہا مفتی صاحب نے تو آج پیاج بھی حرام کر دیا ہے اب انہیں خود سنا ہے کانوں سے سنا ہے انہوں نے کہا پیاج حرام ہے اب کیا کریں چلو مکروہ کہتے تو گزارا ہو انہوں نے تو حرام کر دیا ہے اب جن پتا تھا انہیں تو چاہیے تھا نا کہ مفتی صاحب نے بیاج کہا ہے پیاز نہیں کہا ان سب کو پتا تھا اصل مسئلے کا صرف اپنے مفادات کی خاطر یہ چپ رہے اور آپ بھی چپ ہیں ارہ دیکھو چلو اگر غلطی بنتی ہے مثلا تحرل قادری نے لکھا ان سے غلط فامی ہوئی آلانکہ غلط فامی میں اور غطہ ایتیادی میں زمین و آسمان کا فرق ہے اس کو توہین کیوں نہ کہا ان لوگوں نے اور بتانے پر بھی یہ کیوں نہ بولے کیوں اس کے پاس پیسے ہیں اس کے بیرونی ویزے ہیں یا گالیاں پڑھیں گی یہ ان لوگوں کا دین ایمان ہے لہٰذا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُبُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ اس پر عمل کرتے کرتے جان نکل جائے تو بندہ کامیاب ہے اور اگر کمپرومایز کر کے سہولتیں لے لے عوضہ لے لے وہ دنیا تو ہے لیکن آخرت نہیں اور عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے کوئی مفتی صاحب جو کو قابل ذکروں کو کیڑا مکوڑا نہ ہو وہ جہاں چاہیں مناظرہ نہیں کرنے زیادہ مناظرہ سے ڈلتے میں اسے ڈائل آگ کریں میں بتاؤں گا مطلق مقید کی باس کیا ہے اور پیشے جملے کون سے آ رہے ہیں پس پس کرتے رہتے ہیں مسلک بچانے کے وقت لیٹ گئے یہ نادہ پڑ گئے سجدے میں جب وقت ایک قیام آیا مطلق مطلق مطلق